السلام علیکم ناظرین میں شرینزادہ ہوں اس وقت مردان سٹی کی میئر حمایت اللہ میار ہمارے ساتھ موجود ہے بلدیات انتخابات میں مسلسل خیبر پختنخواہ میں کامیابی حاصل کرنے والی یہ واحد ناظرین ہے جو مسلسل جیت رہے ہیں اس وقت تازترین جو ہے یہ مردان سٹی کی میئر ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر آپ ہمیں ٹیم دے رہے ہیں بہت مہربان ہے شرینزادہ صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو صورتحال ہے یعنی بلدیات انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے ناہائد ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی ریسورسز آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ مردان سٹی کی جو ہے نب وہ اس طرح خدمت کر سکیں گے جو ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شرینزادہ صاحب جس طرح آپ کو پتے ہیں میں دو دفعہ سے ناظم رہا ہوں ایک دفعہ میں اہمین ہے مردان صبح کا دوسرا بڑا شہر ہے اور فیسیلڈیز کے حوالے سے یہاں پہ یونیورسٹیز ہے کالیجز ہے ہسپیٹلز ہے اور مردان تاریخی ٹریٹ سنٹر بھی ہے اور یہاں سے سوات اور شمالی علاقہ جات تمام گل گل پتستان تک یہاں سے تجارت آتا رہتا ہے اور لوگوں کا انحصار بھی مردان پر بہت زیادہ ہے پھر پشاور ویڈی کا سنٹرل سیٹی ہے آپ دیکھ لیں ایک طرف سنٹرل ڈسٹک بھی ہے آپ دیکھ لیں ایک طرف چار سدہ ہے پشاور ہے نوشیرہ ہے پھر یہاں پہ ہمارا سوا بھی ہے اور پھر اگر آپ دیکھ لیں تو سوات اور ملکن کے لیے بھی ایک گیٹوے بھی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو مردان شہر تاریخی طور پر اور سیاسی اور سماجی طور پر بھی ایک بڑا اپنا نام رکھتا ہے اور اس سیر کا میئر منتخبونے پر مجھے انتہائی فخر ہے کہ مردان کے عوام نے مجھے تیسری بار بحیثیت میئر ڈسٹک ناظم ایلک کیا ہے اور اس طرح اس سے پہلے مجھے ایمین ای بھی ایلک کیا تھا مقائمی حکومتوں کا نظام جو اب قائم ہے اس میں ڈسٹک ٹھیئر کو ڈسٹک گورنمنٹس کو ایبالش کیا گیا ہے اور اب یہ تحصیل لیول کے اوپر یا سیٹی لیول کے اوپر حکومتیں ہیں پشاور سب سے بڑا ذلہ ہے تو آپ کو پتہ ہے پشاور ڈسٹک میں جو میٹروپلٹن سیٹی ہے تو اس میں سب سے بڑا لوکل گورنمنٹ ہے اور پھر اس کے بعد مردان کا دوسرا نمبر ہے اس کے اس حوالے سے جو ہماری حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی انہوں نے ٹوزن ٹائنٹین میں ٹوزن ٹرٹین کے جو لاتا اس میں ایمنمنٹ کر کے ڈسٹک گورنمنٹس کو ایبالش کیا اور تحصیل گورنمنٹ کو علایا اچھا اور اسی وقت بھی ہم نے بہت بڑی مخالفت کی تھی کہ یہ ڈسٹک ٹھیئر کو ختم نہ کرے اگر آپ ختم کرنا چاہتے تو تحصیل کو آپ ختم کر سکے یہ ہوتی تحصیل حکومت کے پاس صرف ٹیمے ہوتا ہے اگر آپ ڈسٹک کو رکھے اور ویلیج اور نیبروٹ کو رکھے تو ڈسٹک گورنمنٹ اپنے ساتھ ٹیمے کو چلا سکتا ہے جس طرح کی دوسری ڈپائرمنٹ کو چلا تا ہے لائنڈ ڈپائرمنٹ کو ٹیمے بھی اس کے ساتھ آجائے لیکن انہوں نے ڈسٹک گورنمنٹ کے ختم کر کے ایک بہت بڑا ظلم کیا کیونکہ ہمارے ایڈمنسیشن کے جو سٹرکچر ہے اس طرح ہے کہ فیڈرلے پروینشلے اور پر ڈسٹک ہے تو یہ نہیں ہے کہ تحصیل والا ہے ڈسٹک سے ڈارک نیچے تک شور ہو جاتا ہے تو ڈسٹک کو ختم کر کے انہوں نے انتظامی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی بہت بڑی غلطی کی ہے اور ابھی ان سے اسمبلنے نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک جو بھی ڈپائرمنٹ ڈیوال ہو لے کسی ڈپائرمنٹ کا تحصیل لفتر ابھی تک قائم نہیں ہوا ہے ابھی تک انہوں نے ایکسٹینشن لیے اس میں ایکسیل کے لیے دوہزار انیس میں قانون پاس گئے دوہزار نومبر انیس دسمبر کو الیکشن ہے ٹوزنٹ ٹوئنٹی ون کو لیکن ابھی تک کوئی بھی تحصیل لفتر قائم نہیں ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ اور بھی انہوں نے ترامیم لائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اور جو مقامیوں کے حکومتوں کے چیئرمن کے اختیارات تھے جو کہ میرز کے اختیارات تھے جو کہ ویلج اور نیور کونسل کے چیئرمن کے اختیارات تھے اس کو پرنسپل ایکٹ سے نکال کے جو رولز آپ بزنسیں اس میں لائے گا ہیں تو اس میں ایک تو ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ابھی پہلے اگر ان کو کوئی ترمیم کرنا تھا تو ایکٹ میں اسمبلی سے ترمیم ہوتا ہے یا اس میں ردو بدل ہو سکتا ہے لیکن روز میں کابینا ردو بدل ہر وقت کر سکتی ہے اور بھائی سرکولیشن بھی اکثر یہ کرتے ہیں یہ والا بڑا مسئلہ بنائے اور ساتھ ہی اختیارات کم کیے ہیں اس میں بالکل جو میر چیئرمن کے یا یونین ویلج کونسل کے چیئرمن کے جو اگزیکٹیو اختیارات تھے اس کو کم کیا ہے اس کو محدود کیا ہے اور ساتھ ہی جو اگزیکٹیو اڈری چیئرمن یا میر ایشو کر سکتا تھا اس کو ختم کرے ابھی سمپل اڈر لکھا ہے جاری کر سکتے ہیں جو کی ڈیوال ڈیپارمنٹ کے افیشلز ہیں ان کو اس کے ساتھ ہی میر کے پاس اختیار تھا کہ تمام موقع موقع سپرویجن کرے منیٹرنگ کرے ان کے بعد میں ریپورٹنگ کرے ان کے خلاف ڈسپلیٹ ایکشن کے لیے لیکن وہ اختیار بھی لے لیا گیا ہے اس طرح جو ہاؤسنگ سو سائیٹی ہے لینڈ یوز ہے ماسٹر پلاننگ ہے لینڈ کی کلاسیفیکیشن ہے ڈی کلاسیفیکیشن ہے ڈی کلاسیفیکیشن ہے مختلف قسم کے اختیارات تھے وہ بھی ختم کی دی اس طرح زلہ کانسل کے ساری تحصیل کانسل کے اختیارات بھی محدود کر دیا گیا ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنایا اور ہماری لحاظ سے آپ نے پوچھا ہے تو پہلے اس طرح تھا کہ جو ایکٹ تھا اس کے سیکشن فیپٹی تری جو پرویز ہوتا ہے اس میں یہی تھا کہ پروینشل حکومت پروینشل ای ڈی بی کا تیلٹی پرسنٹ لوکل گورنمنٹ کو دے گا لیکن ابھی اس سیکشن اس پرویزو کو ختم کر دیا گیا ہے اب حکومت کی مرضی ہے کہ دے یا نہ دے اور جس حکومت کو دے جس کو نہ دے اس کے ساتھ یہ خطرناک ترمیم ای بھی کی ہے کہ اب صوبائی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ مینسپل سرویسز کے لیے خود اختیارہ اپنے فانڈ استعمال کا سہے ڈائرکلی اور اس کو ان فانکشنز کو آؤٹسورس بھی کر سکتے ہیں ڈائرکلی وہاں سے انٹائرلی تحصیل گورنمنٹ کا اختیار تھا لیکن انہیں اس میں بھی رد و بدل لایا ہے اس طرح اور بھی بہت بڑے ترانیم کیے ہیں تو یہ ہمارے سب کیپیے میں ہے کہ نہیں اور دگر جو نہیں ہمارے سبھے نیسٹر ہوئے ہیں اچھا بابا کے سبھے ہیں اچھا بہت بڑی انہوں نے غلطی کیے اس حوالے سے نہیں تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی اختیارات ہے کیا ہے جب انہوں نے سارے اختیارات آپ لوگوں سے لے لیے تو لوکل نمائندوں کے کیا اختیارات بس اس طرح ہے کہ اگر کسی کو دفتر میں لے تو اپنے دفتر میں بھیڑھ کے جو بھی بندہ آتا ہے اس کو انٹرٹین کرتا ہے اور جو بھی اس کا جرگہ ہوتا ہے یا جو بھی اس کے دفتر میں مسائلہ تو ہوتی ہے کسی کو اس کے لئے سفارش کرنی ہوتی ہے تو وہ وربلیو کر سکتا ہے لیکن افیشلی آفیسز آرڈنڈنٹ اور بڑا مسئلہ بنا ہے ہمارے لئے اب ایک غیر محصر ہوگی یہ تو پوری خیبر پختانو خائم میرا خیال ہے کہ سات میئر ہے تو میئر کے لیول پہ تو میرا اپنا خیال تو یہی اتیا کہ کئی بہتر پنڈ ہوں گے کبھی بڑی اختیارات ہوں گے بلکل آپ کو پتہ ہے انہوں نے نظام بھی بدلا کہ ڈاریک الیکشن ہم سے کرایا عوام سے میرے کے لیے ڈاریک الیکشن میرا جو کونسل ہے جب میرے سیٹی لوکل گورنمنٹ ہے جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑے یہ چھے حلقوں میں پہلے ہوا ہے چھے صبحی صبحی حلقوں میں پہلے ہوا ہے تو اتنا بڑا بہت بڑا ہو بھی دیا ہے اور اختیارات اس طرح دیئے کہ عجیب سی بات ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ نظام میں بہتری ہو کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کی حالت بدلے اگر کوئی طاعت ہے کہ مقامی ترقی ہو اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدمات کی فراہمی بہترین ہو حکمرانی اچھی ہو جمہوریت کو فیروغ ملے تو مقامی حکومتوں کے بغیر ناممکن ہے آپ دنیا میں گئے ہیں باہر آپ کو خود پتہ ہے کیجابی بھی اب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی مقامی حکومتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں کی خدمات کی فراہمی بہترین ہوتی ہے حکمرانی اچھی ہوتی ہے مقامی ترقی وہاں پہ ہوتی ہے جمہوریت بہت مضبوط ہوتی ہے جمہوریت پر لوگوں کو یقین اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اس حوالے سے اور پھر انرطری بھی ہے نیشنل اور پرامینشل پارٹس کے لئے کہ یہاں سے لیڈر نکل کے وہاں پہ پھر وہ اپنا صحیح طریقے سے رول پلے کر سکتے ہیں پھر پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں کے جو صوبائی ممبر ہے ہمارے اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے ممبر ہے یا پارلیمنٹ سینڈ کے ممبر ہے تو ان کو بڑا شوک ہوتا ہے کہ وہ گلیا نالیا بنائے کلوٹ بنائے کوئی ٹرانسپارمر لگے اس پر اپنا بڑا بورڈ لگا ہے ورنہ ان کا کام خالصتاً کانون سازی ہے اور پالیسی میکنگ پر حکومت کی رہنمائی کرنی ہے ان کا مدد کرنے ہے ان کا جو رول ہے اور کنسیجوشن یہی بتاتا ہے لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں یہاں پہ گلو کوچوں پر سیاست ہوتی ہے کہ ہمارے گلو کو پختہ کرے اور ہمیں ووڈ ڈرانسپارمر کوئی یہ نہیں ہونے چاہیے سر مطلب ابھی جو یہ مشکلات ہے چونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ خیبر پختانخواہ کے سطح پر میئرز ہے اس کو آپ لیڈ بھی کر رہے ہیں تو کیا صبحی حکومت اس حوالے سے کوئی گپتشنید اس طرح کوئی طریقے کار ہے کہ آپ اختیارات اگر ہمیں نہیں دے تو کیا پائدہ یہ تو میرا اپنا خیال تو یہی ہے کہ یہ تو جاتی ہے خاص کر بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ لوکل جو ہمارے ویلیج کے ساتھ جو نقصانات ہیں وہ تو ہم کارپیس کی متاثر ہوں گے لوگ ہمارے ازار بلدیاتی نمائندے ہیں جس میں میرز ہے تحصیل چیئرمین ہے جس میں ویلیج اور نیبر کونسل کے جو ہمارے چیئرمین ہیں ممبرز ہے ورزورو سیٹ پر خواتین بھی ہے اقلیت بھی ہے جوان بھی ہے مزدور کسان بھی ہے تو ازاروں کی تعداد میں ہے ان کو میں لیڈ کرتا ہوں میں لوگ خیبر پختونخواہ لوکل گورنمنٹ سیڈویشن کا پریزنٹ ہوں اور اس حوالے سے ہم نے حکومت سے بار بار رابطہ کیا لیکن حکومت بلکل تیار نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہم آئی کوڈ گئے ہیں آئی کوڈ میں ہمارا ریٹ پیٹیشن ہے اس میں ٹرنٹی سکھ جولائی بھی ایک فکس ہے اور ہم نے تمام چیئرمین اور ممبرز کو کہا کہ وہ اس دن وہ آزری بھی کرے پچھلی تاریخ پر بھی وہ ترٹین جولائی کو سب وہاں پہ آزر تھے ٹرنٹی سکھ کو بھی آزر ہوں اس سے گورنمنٹ نے بالوش ہوئے تو جو ہمارے قانون کا سکشن ترٹی ایٹھ ہے اور اس کے ساتھ سکشن ترٹی نیج سکشن فورٹی سکشن فورٹی ون اور ساتھ ہی سکشن ون ٹوانٹی اور ون ٹوانٹی ون اور ون ٹوانٹی ون اے ہے اس کے مطابق لیکن اور اور جو ڈسٹک گورنمنٹ کی پراپیٹی تھی وہ تقسیم ہونی چاہیے اس تحصیلوں میں لیکن ابھی تک مویبل جو پراپیٹی انہوں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور انہوں ایم مویبل پراپیٹی کو تحصیل گورنمنٹس کو دیا گیا ہے تو یہ بھی بہت زیادتی ہو رہی کسی کے پاس دبتر نہیں ہے کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کوئی بھی حکومتی طرف سے فیسلٹیشن نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایلیکشن حکومت نہیں کر رہی تھی ایس سپریم کورٹ کے حکم پر ایلیکشن ہوا تھا ہائی کورٹ کے حکم پر ہوا تھا تو ابھی بھی تیار نہیں ہے صبح حکومت کا این مقامی حکومتوں کو ایکشپٹ کریں اس کے بہوجود اس میں دو مطلب ان کی بھی لوگ ہیں نا مطلب آپ چلو آپ این پی کے ہو گئے اس کی مخالف پارٹی کے ہو گئے لیکن پی ٹی آئی کی بھی سارے آئے ہیں تو وہ میں متاثر ہو گئے نا سواد میں دیکھ لیں ملکنڈویجمن میں ان کے سارے بہت سارے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں تحصیلوں میں ایپنگووریشٹی کا میار دیکھ لیں یا دوسرے جو تحصیلیں ان میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں ملکنڈ میں پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اس کے بہوجود ان کے اختیارات نہیں دے رہے میں نے ان چیئرمینوں سے بھی بات کے ان میرے سے جو بی ٹی آئی کے وہ بھی بڑے ناراض ہیں ان سے اور چند اگر کہتے ہیں کہ میرے حکومت ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایم پی اے یا وزیر سے ایک فقیر بن کر ایک سوالگر بن کر آپ ان سے چیز مانگ رہے ہیں فنڈ مانگتے ہیں بڑا خلط ہے کیونکہ کانون نے آپ کو اختیار دیا ہے پاکستان کے آئین میں آرٹیکل ترٹی ٹو ہے آرٹیکل ترٹی سیون کلاس آئے ہے آرٹیکل ون فورٹ یہ اس میں مقامی حکومتوں کا انتہائی پابندی کے ساتھ اور زبردست منڈیٹری پرویجنے ہو اس کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ ان حکومتوں کا آپ نے قائم کرنا ہے اور مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو سیاسی انتظامی اور مالی اختیارات دینے ہیں تو اس میں کوئی بھی ذکر نہیں کسی افیسر کو اے ڈی سی کو اے سی کو اس میں ہے کہ آپ نے اختیارات مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو دینے ہیں اور پھر اختیارات نیچے تک لے کے جانے ہے تاکہ آرٹیکل ترٹی سیون کلاس آئے کے کہ لوگوں کو کام کرنے میں آسان ہی ہو لیکن ابھی تک اختیارات آئین کے مطابق منتخب لیں کیا گیا ہیں بہت شکریہ سر اٹیم دینے کا آپ نے مردان سٹیٹے کے میئر حمایت اللہ میار جو ویسے بھی ایک عوام دوست اس میں داخل ہوتے ہوئے ہر مسائل میں مطلب خود کوتتے ہیں سوات میں 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 نے کئی دپا دیکھا کہ کچھ مسائل اگر ان کے شہریوں کے ساتھ ہو تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم دائم رکھے تا قیامت تک اور جو اختیارات جن جن کے پاس ہے ان اداروں کو ملے مطلب ہم اپنے اختیارات کو پہچانے اور اس کو تفویز کرے تاکہ یہ ملک آکے جا کے ترقی کے راہ پر گام زنو مجد اجازت اگلی دپا کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ